نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا وزر آزم صاحب کی اور چیف آف آرمین سٹاف جنرل کامر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاسالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاسالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزر آزم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو ڈی جی آئی ایس آئی کی تایناتی وزر آزم کا اختیار ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیوناتی کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودری کی بریفنگ کہا وزیراعظم اور آرمی چیف میں بہت ہی زیادہ خوشگوار تعلقات ہیں گزشتہ شب طویل ملاقات ہوئی وزیراعظم آفیس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوج اور سپاہ سالار کی عزت میں کمی آئے فوج ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے وزیراعظم کے وقار میں کمی آئے بڑی تفصیل کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ وی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی اور چیزیں آلموس ساری تیہ ہو گئیں وہی انڈرسٹینڈنگ جو کل تھی آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ پھر بھی وہی انڈرسٹینڈنگ قائم رہے کل وزیراعظم اور آرمی چیف کے ملاقات میں تمام چیزیں تیہ ہو گئے ہیں وفاقی وزیر غلام سرور کان کی پروگرام ہو کہہ رہا ہے میں گفتگو بولے وزیراعظم امران کان اور آرمی چیف کے درمیان گرم جوشی والے تعلقات ہیں فرق تو گھر میں شہر اور بیوی کے درمیان بھی آ جاتا ہے دی جی آئی ایس سائے کا معاملہ اتنا تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا لوگوں نے سوشل میڈیا پر غیر ضروری طور پر تفسرے کیے الیکشن کمیشن پر الزامات کا معاملہ آزم سواتی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر کو ایس سبتوبر کو الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا آزم سواتی سے تاہین عدالت آرڈیننس اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت الزامات کا جواب طلب کیا جائے ملکی امور سے متعلق اہم قانون سازی حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس پوری بلانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران قان اور سپیکر قومی اسمبلی سے مشیر پارلیمانی امور بابا روان کی ملاقاتیں سینٹ کا اجلاس جمعی رات شام چار بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جمعی رات شام پانچ بجے طلب کرنے کے لئے اسمبلی صدر کو ارسال ملوچستان کا سیاسی میچ فیصلہ کن مرحلے میں تحریک عدم اعتماد آگئے اجلاس انیس اکتوبر کو بولائے جانے کا امکان گورنر زہور آغا کی وزیراعظم سے ملاقات میں صورتحال پر غور بی اے پی کی گور کمیٹی نے زہور بلیدی کو قائم مقام صدر بنا دیا جام کبال کا یوٹن پارٹی صدارت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے نمبرز گیم جلد سامنے آ جائے نیپ کا مریم نواز اور محمد صفتر کی زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع موقف اختیار کیا کہ مریم نواز نے زمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا اسلام آباد ہائی کوٹ کل ایونفیل ریفرنس اپیلوں پر سمات کرے گی مریم اورنگزیب کا کہنا ہے چوروں کو آرڈیننس کی شکل میں اینارو اور مریم کی زمانت منسوخی کی درخواست چیرمن ناب کی توصیح نونلی کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات کی مرہون میں نت ہے ناب ترمیمی آرڈیننس کے تحت عدالتوں میں ریلیف کی درخواستیں آنے لگیں ایلن جی ریفرنس کے کئی ملزمان نے ریفرنس ختم کرنے کی استعدا کر دی کہا ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد ریفرنس بنتا ہی نہیں شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل کے وقالہ نے استثناء کی درخواست میں حصہ نہیں لیا ادھر ترمیمی آرڈیننس کی تشریح کے معاملے پر ناب نے وزارت قانون سے رائے طلب کر لی امت نے جو بھی پولٹیکل انجینرنگ کرنی ہے جو اپنی چوری بچانے کی گوشش کرنی ہے وہ اسی نائف چیئرمین کے زمیں ہیں اب یہ سمجھیں کہ تا حیات یہی چیئرمین جو ہے یہ مسلط رہے گا انشاءاللہ اس کو جو بھی ہائی کورٹ اور سوریم کورٹ اور چیلنج کیا جائے گا آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اتصاب کرنے والے ان اس وزیر آزم اور اس چیئرمین کا حشر کیا ہو ناب ترمیمی آرڈیننس حکومت کی چوری بچانے کیلئے لائے گیا آرڈیننس کو عدالت اور سینٹ میں چیلنج کریں گے لائے عمل 18 اکتوبر کو پیڈی ایم اجلاس میں تیہ ہوگا لگے رہنما شاہد خقہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے وزیر آزم عمران خان اور وزراء کی ساری توجہ چیرمن ناب کے مدت بڑھانے پر ہے مہنگائی اور ملکی حالات سے کوئی سر اکار نہیں وفاقی کبینہ نے رحمت اللہ العالمین آثارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ایر سیال کے لائیسنس افغان تاجروں کے لیے بزنس غیر ملکی ماہرین کے لیے ای ویزا کی منظوری ڈاکٹر قدیر خان کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی فواد چادری کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کی آخری رسومات اور جنازے میں پندرہ وزراء شریک ہوئے مزید بولے اسلام آباد پر آئے روز مجمع کی صورت گلغار کر دی جاتی ہے اسلام آباد میں اجتماع سے نمٹنے کے لیے نیا یونٹ بنایا جا رہا سردیاں بھی آئی نہیں گیس بہران سر اٹھانے لگا سنتی اقتصادی سرگرمیاں شدید متاثر ہونے کا خدشہ ذرائع کے مطابق وزارت نے پاور سیکٹر کو فرنس آئل پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی گیس کی کمی دور کرنے کے لیے الینجی درامت کرنے کی کوشش چاری ادھر وزیر طوانائی کی زیر سدارت اجلاس میں موسم سرما میں گیس لوڈ منجمنٹ پلان کو حتمی شکل دے دی گئی عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرل بم گیرانے کی تیاریاں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اگرہ نے بھی پر تول لیا سولہ اکتوبر سے پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کی تیاری شروع سمری چودہ اکتوبر کو وزارت خزانہ کو بھیجوائی جائے گی دنیا بھر میں اشیائی خورنوش کی قیمتیں دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں امریکہ میں کولٹری گوشت مچھلی اور انڈو کی قیمتوں میں پندرہ اشاریہ سات فیصد اضافہ دنیا میں خوردنی تیل کے نرخوں میں ایک سال میں سات فیصد اضافہ ہوا گزشتہ ماہ پور پرائس انڈیکس 130 تھا جو ستمبر 2011 کے بعد سب سے زیادہ ہے پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی آئی ایم ایف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی معاشی آؤٹلک ریپورٹ میں کہا کہ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر 9.2 فیصد تک پہن جائے گی شرعہ نمو 4.8 کے حدف سے کم 4 فیصد رہے گی معجودہ سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.1 فیصد ہونے کا امکان بیروزگاری کی شرعہ 5 فیصد سے کم ہو کر 4.8 فیصد پر آنے کی توقع آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا گجرنوالا قدارہ جینی ساختہ وی ٹی فور ٹانگ کی سٹرائک فارمیشن میں شمولیت کی تقریب میں شرکت وی ٹی فور جدید ترین ٹانگ کا امنی مظاہرہ بھی دیکھا آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانگ جدید آرمر پروٹیکشن متحرک غیر معمولی فائر پار کا حامل ہے وی ٹی فور ٹانگ کا موازنہ دنیاں کی کسی بھی جدید ٹانگ سے کیا جا سکتا ہوت شدہ سرکاری ملازموں کے بچوں کو ملازمت دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ملازمت کے حقدار وہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دو ہزار پانچ کے بعد ہوا ہو سرکاری دفاتر ویراست میں ملنے والی چیز تو نہیں باپ کے جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے دینگی مچھر کے بڑھتے ہوئے وار مزید سینکڑوں افراد بیمار اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی پنجاب میں چابس گھنٹے میں دینگی کے دو سو باسٹھ مریض ریپورٹ اسلام آباد میں مزید ایک سو تیرہ خیبر پختونخواب ایک سو اٹھائیس نئے مریض اسپتال پہنچ گئے سن میں مزید ارتس افراد میں دینگی کی تصدیق کیسز میں اضافے کے باوجود سن بھر میں اسپرے مہم نہیں چلائی گئے نون لیگ کے رہنماء پرویز ملک نماز جنازہ کے بعد لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک شاہد خاکان مفتا اسماعیل پرویز الہی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے اہل خانہ سے تازیت کی مریض نواز پہ اظہار تازیت کے لئے پہنچی کہاں پرویز ملک کڑے وقت میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے ان کی رہلت نون لیگ کے لئے بڑا نقصان ہے علی پرویز والد کے نقش قدم پر چلیں گے لیکن ان کی جگہ نہیں لے سکتے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شام طریقے سے منانے کی تیاریاں ملک بھر میں عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش شہر شہر درود و سلام کی محافل اور ریلیوں کا احتمام جگہ جگہ پر لگے سٹالز سے شہری پسند کی آرائشی اشیاء خریبنے میں مصروف جگمک کرتی لائفز اور مختلف قسم کے برقی کمکموں کی بہار آگئی اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں خیبر پختون خان کی ٹیم ناردن کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی سیمی فائنل میں خیبر پختون خان نے ناردن کا 157 رنس کا حدف پانچ وکٹو پر حاصل کر لیا دوسرے سیمی فائنل میں سینٹرل پنجاب اور سندھ کی ٹیم زامنے سامن موسیقی